تاجدارِ ختمِ نبو ورزہ تاجدارِ ختمِ نبو ورزہ لمعطور اللہ اسی بندہ نے چیزوں احزا تھا سر شیخ العدیز والتفسیر حضرت علامہ مولانا خادم حظ عزویر رحمت اللہ علیہ آپ دے کولوں مخارشی پڑھا شرمحصوری آیا اور آپ دے بھی جڑی اسحاد محترم لہذا شیخ العدیز والتفسیر حضرت مولانا اسحاد محترم علیہ twe退 سعیدی صاحب آپ نے بلوی شرف تلموز حاصل کرندر شرف آسل ہویا اللہ تعالی بابا جید اندر اجاد کو لنگ فرمائے اور انہاں دا مشن میں جاری و ساری فرمائے تاجدار ختم نبو 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 الحمدللہ الحمدللہ والعاقبت للمتدین والسلاة والسلام على من كان نبی یوم وآدم وآدم بين المائب الدین یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله وکنوا مع الصادقین بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد سمع الله رول الذین قالوا ان اللہ فقیر ونحن اغنیار آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وصدق رسوله النبی الكریم الامین ان اللہ وملائکته يسلون على النبی نبی یا ایها الذین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیما کوئی لاب خموش نہ رہے باوا دے بلد میں کی بڑو سلاة والسلام سلاة والسلام سلاة والسلام سلاة والسلام سلاة والسلام احسان مانتا ہے زمانا سارے حسینی بیٹھے نے حسین نے فاظی مندن والے بیٹھے نے حسین احسان مانتا ہے زمانہ احسان مانتا ہے زمانہ احسان کا پھوروں ملکے نگایا ترانا احسان کا پھوروں ملکے نگایا ترانا جس کے قصید آیتیں تتہین پڑے جس کے قصید آیتیں تتہین پڑے احسان مانتا ہے زمانہ احسان کا پھوروں ملکے نگایا ترانا احسان کا پھوروں ملکے نگایا ترانا حسین کا احسان مانتا ہے زمانہ حسین کا اے بھولوں ملکے پہ گایا ترانا رب العالمین نے حمد و صلی اللہ علیہ وسلم خن کے قینات رب العالمین دا کروڑا حمد میں شکرے کہ رب العالمین نے میں اور آپ نے اجدی اے پرکیدہ خوبصورت محفل شانے صحابہ و اہلِ بیت سجان کو فیقہ دا فرمائیے بلا تخیر میں اپنی تخیر دا آغاز کر رہے ہیں لجبال نبی امام علمین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمانے علیہ وسلم نے لجبال نبی نے فرمایا کہ جیڑا میرا امتی میری ذات سے دن میں پجاوری درود پڑھ دائے یا رسول اللہ پڑھ لیا کی نام کی ملے گا لجبال نبی نے فرمایا کل قیامت دا دیارہ ہوئے گا میں اپنے اس امتی دنال مصافحہ فرما ہوا گا آج کسے بندے دی کسے چودی نہ ملاقات ہو جائیں کسے ایمپی نہ ملاقات ہو جائیں کسے مفتی نہ لشیخ نجیس نہ کسے علامہ در ملاقات ہو جائیں بندہ اپنے ڈیرے دے آگے اپنے گھر آگے چکا مار مار کے رسلہ کہ آج میں خلاف مفتی نمیر کی آیا خلاف چودی نمیر کی آیا خلافی عزتی قسمیں دنیا دار مصافحہ کرے تناز کرنے خلافی عزتی قسمیں خلافی عزتی قسمیں ملکات ہے خلافی عزتی قسمیں خلق کائنات نے فرمایا کہ لشیخ قسم بندہ ججیب آگے جنا بندہ مصافحہ کر لئے گنا پھر رب نے فرمایا کہ میں جہنم دے آگے اُڑیوتے ہرام فرمات چکاکتا ہے آقا امام الابی علی صلی اللہ علیہ وسلم آپ دی ذات دی درود پاک پڑھتے بڑے فضائل نے بڑی عظمت بڑی شان ہے لیکن میں خود پہ دے در جیدی قرآن مجید فرقان احمید دی دو آیات پڑھی آنے ہوں انشاءاللہ انہ دی تفسیر دے اندر ہی رب دا قرآن پڑھے آجائے گا اور لجپان نبی دا فرمان پڑھے آجائے گا پہلی آیتِ کریمہ خالقِ کائنات رب اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرآن سننے کے زندہ دیل کے لئے سبحان اللہ خالقِ کائنات نے فرمایا اے ایمان والیو اللہ تو درو تو سچیاں دے نہ لو جاؤ خالقِ کائنات نے فرمایا اے ایمان والیو اللہ تو درو تو سچیاں دے نہ لو جاؤ وہ ان سوا کے پیدا ہوں گا بولا ایمان والا کون ہے ایمان والا کون ہے اگر اسی لفظان ہوئے کیے لفظان ہوئے کیے کہ سمجھ آجائے گا ایمان والا کون ہے رمائے یا ایواللہ دین آمانوں اگر آمانوں نے لکھی ہے نا تھی سب تو پہلے علی فاندھائے ایک میم دو نون تین واؤ چار پتہ چلیا کہ ایمان والا ہوئے کہ جیرہ گل دنے چار یارنا پیار رکھتا ہے ملائے ایمان والا کون ہے ایمان والا کون ہے خل کے پیدا میں لکھتا ہے دو نون تین واؤ چار آگیا علی فاندھائی نشانی پہلے بنے چار آگیا جمادھائی نشانی علی فاندھائی نشانی یہ بنے پانچ جار پانچ جار ادین آنو سمجھ آئی ہو تکہنا سواں نا پھر گالا ختم نہیں ہوئی اگر چلی قرآن نے گالا ختم کیے میں کر رہا ہے اگر پتا چلی ایمان مالا ہوئی جنہیں دیر میں چار یاران دا پیار ہوئی پانچ تن پاک دا پیار ہوئی اگر فرمایا ہے اے ایمان مالیو اللہ تو نروض اور سچی حدی نال ہوئی سواد یا سید یا رسول اللہ یا اللہ سچے کوئی نہیں اگر اسی قرآن نے زہری نفس کو دیکھی سادقی نے چمہ دا سی عربی اعتبار دی اندر اندہ اطلاع پسر دی وچ کامت و کام تینتی ہوں زیادہ دی حد کوئی نہیں چار بھی ہو سکتے پن بھی ہو سکتے دس بھی ہو سکتے ہزار بھی ہو سکتے اگر اسی کائنات دی اندر جنہی مشہور سادقی نے سچ بولنوالے نے جنہی لکبوی رب نے سادق والا عطا کیتا ہو کائنات یا لکب سب کو سچے سچے امام الامریان نے حال کے کائنات نے معبول ایک ایسا صدیق عطا کیتا جمع نہ سکھا سادقی نے جمع کریے گئے نمبر ایک نے حضرت عبو بکر صدیق رب نے صلاح کا دسائی دار بنایا نمبر دو حضرت عبو بکر صدیق امام علام کیا موسیقی 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 آل رسول کو کونے عزواجی رسول قینات سے اندر کوئی سیاہبادہ ہونکر کوئی آدم ہونکر کوئی ازواجدہ منکر ایک سنی نظر آئے گا جنہاں سیاہبانوں بھی منادائے آلوں بھی منادائے ازواجی رکھ منادائے انہی دیر تک بننے دا ایران کابن نہیں ہو سکڑا انہی دیر تک بننا بھلا لینی ہو سکڑا انہی دیر تک بننے دی گھرنٹی نی ہو سکڑا ایمان دیتی کہ جنرے عقید بچ میرے مصطفادہ یار صدیقیں پرنا ہوئے پتہ چل گیا ایمان والا وہ جیڑا چار یارانوں بننے کہاں سمجھ نہیں ہے ایمان والا کونے ایمان والا کونے جیڑا چار یارانوں بننے کہ پانچتن پاک نوں بننے کہ میراد الحمدللہ سمعاد الحمدللہ رب بننے لکھ لکھ شکر ادا کرنے رب بننے تینوں تو بننے وہ عقیدہ عطا کیتا ہے جس عقیدے میں چلا بننے صدیق بھی عطا کیتا وہ بننے فلو پیاسا بھی عطا کیتا عثمان ایسی رہے بھی عطا کیتا بھائی کھلا دی ایمان تینہ دا یار علیہ جنہ مرتبہ بھی عطا فرمائے ایمان والا میری تقریر جنہی یہ انہا شیر ہے تقریر ہوئے جنہا اللہ دا قرآن تھے میرے مصطفادہ فرمان ہے لیکن الحمدللہ اگر کوئی بندہ ٹیم کٹ کیا ہوئے اپنا بستر بھی چھڑ کیا ہوئے نیر بھی چھڑ کیا ہوئے ملا چونچے بیٹ کے محفل بھی سنے تھے عقیدہ بھی نہاں لائے کے جائے پھر مجیداری نہیں ہے بندہ آوے محفل جو عقیدہ لائے کے جائے کہ چارہ یارہ والا کونے تو پہتر پاک والا کونے میں دوسری اعتقریوں پڑھی لَقَدْ سَمِيَ اللَّهُ قَوْلَ الَّذِينَ قَالُوا اِنَّ اللَّهَ نَاخْنَوْا اَغْنِيَا فرمایہ اندھا شان نظور کیے لجبال نبی امام علیہ السلام نے کسے عابی رو کسے دعوت پہ جا فرمایہ کہ جا تبلی کر کیا اسلام نے دعوت دے کیا کہ ربدا قرآن میں سے چاہئے ربنی تو حید نمان مصطفادی ختم نبوت نمان جدو لجبال ربی نے اس سے عابی رو پی جا ہوئی دو پہنچے گئے تبلی کر رواسے تبلی کرنے گا جا کے فرمایا منظر ندی یکرید اللہ قرآن سانہ فرمایہ کہ راب دو تردی حسنا عداد ہو راب بے کائنات لی پاکا دی حسنا عداد ہو کرو 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 تک پھنڈے دے ویچھو کوئی بندے چودری بھی ہوں دے چکر چودری دے کوئی نہ سونگا ہوئے چندپال لبی دی خدم نبوت نبع نو Doug شرطری کوئی اگ گا جن جو اٹھالو جن میں ہاتھی ہوئی جکیو ضروری ہے نا ایم ای اقیدہ خدم نبوت نبع نو bu سے پیودہ ایک او ناں ضروری ہے میں نے سمجھ نہیں ہے یا جن میں ہاتھی میں چکیو ضروری ہے ایم ای اقیدہ خدم نبوت سن رکھن بس ب苹ی وہ گناہ ضروری ہے فرمایہ اسی آفی نے درست اللہ فرمایا کہ ربے کائناتی بارگا کر دیا سنا دے ہو ربے کائناتی بارگا جا سنگا خراب کر اٹھتر 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 اور چکڑ چودری آئے کہیں لگا اینا مطلب ہے کہ جس ارادی تو ہی دا اعلان تو کرنا ہے معاذ اللہ سنا معاذ اللہ کہ اسی کمی ہوگے کہ رب فقیر ہوگی کہ اندر دیبوں کو صدیم جلال شاہ رہا ہے آپ نے لیا کہ پھر چودی کو پتا کی کہنے لگا اچھا مینو نہیں پتا ہے کہ دھوڑا عقیدہ ایمیدہ جیڑا کارنا ملے چندہ مار دے حضرت ابو پکر صدیق رضی اللہ تعالی وہ آن کو کہنے لگا میں جا کے تیرے نبی روش کہتا نہ لگا اوہ یہودی چلے آیا نجپال نبی بارگاستی آگیا آگ کیا سنا دا اے نجپال نبی جنابی صدیقے سنو پیجنے تبریق پاسے صدیقے سنو پیجنے آگے میں چندہ مار دی مصطفیٰ نے فرمایا انہیں کی نہیں ہو سکتا ہے کہ صدیق تبری کرن گیا ہوئی تو چندہ مار کی آدھائے نجپال نبی نے صدیقے اکبر نبی بلایا فرمایا صدیق ایک گالی جو دی جیڑا کہہ رہے ہیں کہ میں چندہ ماری ہے یہ گال سچی ہے اس نے مصطفیٰ دی بارگا دی اندر جنابی صدیقے اکبر نے ہاتھ بان لے عرقی صدیق علیہ جبالہ گال سچی ہے لیکن او جرا جرا جہودی سی ہوتا گیا آقا علی صلیق علیہ السلام نے جنابی صدیق اکبر فرمایا کہ چندہ کیوں ماری ہے جنابی صدیق اکبر نے اس کی جسونی علیہ جبالہ اس بندے نے ربنی توہین کی تی ہے چندہ لگا کہ رب جڑائے او فقیر اصیف ہنیہ اوہ یہ ہوتی ہے وہ کر گیا اکبر میں کیا ہی کوئی نہیں کہ جنابی صدیق اکبر تیس صدا کا زیرف آگیا کہ پھر مصطفان جواب نہیں دیتا بلکہ رب زلال نے جواب دیتا نگاز کیا پھوی آر خیان اللہ سارے بندے گاز کیا پھوز راہن اللہ اوہ زیدہ نگامی توجہ فرما دیر امام والنبیان سراغو سراغنے والا دے اندر جنابی صدیق اکبر دیر ناہو تعالیٰ نو دوارہ نے امام والنبیان نے فرمایا اے صدیق اکبر یہ ہوری لہرک کے مستد ماری ہے جب اس لیے قبل اللہ خدا آئے نو حافیٰ نو دیس صدا نجبالہ قریبہ میں چند ماری لیکن وضا بھی کوئی ہے مجھو نے فرمایا وضا کیے حالیٰ نو دیر امام والنبیان سراغنے والا دیر امام والنبیان سراغنے والا دیر شخص نے رب کی نوحیر بھی دیئے یہ کیا رب فکیلی سیبریاں وہ یہ خودی کے رگ میں آکھیں کوئی نہیں میں جہتا جواب کو سفاں نے نہیں پتایا کہ جو مصطفان سلی کی صدا کا جرب آگیا ہے یہ رب پہ کنات جوہین فرمایا ہے مجھو جو ریل قرآن میں دا دا کے نتاستے سراغنے والا دا کے نتاستے سراغنے والا دا کے نتاستے سراغنے والا دا کے نتاستے مجھو جوہین فرمایا ہے سراغنے والا دا کے نتاستے